چلیے تھوڑا سا گرامر کی طرف اور بڑھتے آنکہ چونکہ گرامر بہت امپورٹنٹ ہے جتہا زیادہ گرامر کو سمجھ دے گی انترہ آسان پڑے گا کام کرنا دو پکار کے پلانٹ آپس میں دیکھے گیا ہے فرینلی اور انیم انی blinkی پلانٹ یہ تو ہم نے ناست ٹیم میں دیکھا داaron انکہ دو کیٹیگریز پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ڈیوپتہ گرامر اور راکشش گرامر یا دیوگرام ڈیوپتہ گرام اور اسیوٹ گرام جب ان کو دو کیٹیگری پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیوپتہ گرام آئیٰ یا دیوگرام تو سورہ چندر descendants منگل اور گروب یہ ہے دیوگرام صورت چندرمن لئی منگل اور گروب یہ دیو گرائی کی کٹیگری میں آیاتے ہیں نمشکار گلشن جی نمشکار اور شکرشنی راہو کے تو بدھ یہ آیاتے ہیں اسود کٹیگری میں راکشش گرائی کی کٹیگری پہ یہ تو بڑا آسان ہے کٹیگری اے اور کٹیگری بھی دیو گرائی کی اور راکشش گرائی کی بٹ اس میں کچھ اشپشن سا وہ امپورٹنٹ ہے دیکھ رہا ہوں کیونکہ دیو اور راکشش آپس میں یوتی نہیں کرتے ملہا آپس سے ملتے نہیں ہے اگر آپس سے ملتے تو انیمیکل ہوتے ہیں یعنی کی وہ انیمیٹی ہوتی ہے دشمنی ہوتی ہے لیکن کچھ اشپشنس ہیں جیسے سورے اور بدھ دونوں دوست ہیں برد دونوں کے دپارمنٹ علیہ لگے ایک دیو گرہا ہے سورے تو بدھ جو ہے راکشش گرہا ہے جیسے بدھ اور گروہ اور بدھ گروہ اور بدھ دونوں کی فرنشپ مانی گئی ہے یہ شپشنس ہیں جیسے شنی کے تو دونوں ہی راکشش گرہ ہیں پھر بھی انیمی ہے بدھ اور کے تو دونوں ہی راکشش گرہ پھر بھی انیمی ہے شکر کے تو یہ بھی انیمی ہے تو کیٹگری بھی کے اندر پانس ملنٹ آتے ہیں شکر شنی راہو کے تو بدھ تو بچا کیا بدھ بھی انیمی شنی بھی انیمی شکر بھی انیمی ایک راہو بچا راہو سے کبھی ملتا نہیں وہ تو ان ون وے کے تو جو ہے راکشش گرہ کی شنی میں ہوتے ہوئے بھی راکشش گرہ کی شنی کے سارے ملنٹ سا انیمی کا لیلیشنشپ ملتنگ کرتا ہے بلکہ ہی ان ادر وے کے تو ڈپارمنٹ اے کے لیلیشنشپ ملتنگ کرتا جیسے گروہ کے ساتھ کے تو سورے کے ساتھ کے تو یہ جیسے پولیڈیو راتے ہیں مانگل اب چندبہ کے ساتھ کے تو انتہا پولیڈیو نہیں رہتا وہ انیمی کا لیلی رہتا اب یہاں پہ کچھ نیوٹرل ریشنس بھی آ جاتے ہیں جیسے مانگل اور شکر یہ نیوٹرل ہے گروہ شکر یہ نیوٹرل ہے گروہ شنی یہ بھی نیوٹرل ہے جبکہ یہ ڈپارمنٹ چینج ہے دونوں میں شنی راہو سیم ڈپارمنٹ ہے دوستی نہیں ہے نیوٹرل ہے شنی راہو تو شفشش میں ہمیں کیا ایمپورٹڈ ملا کی کہ تو راکشش گرہ ہو کے بھی راکشش گرہ کی شنی کے پلانٹ کے ساتھ یہ پلانٹس میں انیمیٹی پلانٹس میں کاؤنٹ ہوئے گا انیمی میں کاؤنٹ ہوئے گا گروہ اور سورے کے ساتھ یہ نیوٹرل میں کاؤنٹ ہوئے گا ایک بات دوسری بات شکر منگل کے ساتھ شکر اور گروہ کے ساتھ یہ دونوں کے ساتھ نیوٹرل ہے دو بات گروہ شنی کے ساتھ گروہ بدھ کے ساتھ نیوٹرل فرینڈ ہے شنی کے ساتھ نیوٹرل ہے اور بدھ کے ساتھ دوست ہے شنی راہو ایک ہی کیٹیگری میں ہو کے بھی نیوٹرل ہیں دوست نہیں ہے اور سورے بودھ دوست ہیں سورے بودھ دوست ہیں تو یہ کچھ جو ہے اس میں ہے جو ہمیشہ کنسڈر کر کے رکھنا چاہیے تاک کہ جب ہم ریجللٹس کی بات کریں گے تو یہ کام ہے ابھی کسی بلاد کو یہ دیکھنا ہو کہ کون سا بلینڈ کتہ سٹرونگ ہے کتہ ویک ہے کون سا بلینڈ کتہ سٹرونگ ہے کتہ ویک ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں پلینڈ کی سٹرینڈ کلکلویٹ کرنی پڑتی ہے کیسے ہوگی ہے سمبزرے والی ویدی ہے اسٹرونگی یہاں پہ جتے لوگ بیٹے سب کو آتی ہے کسی کو نہیں آتی ہو تو پلیز بتانا میں کو بڑا سیمپل سی بات ہے جب بھی کوئی پلینٹ اپنے ایزولٹر سائن میں ہوگا فرینڈلی سائن میں ہوگا ان ایشوشیشن ویڈ فرینڈلی پلینٹس ہوگا فرینڈلی پلینٹ کے بیچے بیٹھا ہوگا آسپیکٹڈ بائی فرینڈلی پلینٹ ہوگا ڈگری میں ویننگ ہوگا جس کی ڈگری زیادہ ہوگی وہ بھی نہیں ہے اپنے اپنے سائن میں بڑھا ہوا تو یہ پلینٹ کی سٹینٹ ہے کتنی کیٹری بنی ہماری ایزولٹر ایک فرینڈلی دو ایشوشیشن ویڈ فرینڈلی پلینٹ تین فرینڈلی پلینٹ کی بیچ میں چار آسپیکٹ فرینڈلی پانچ ویننگ چھے اپنا گھر سات تو سات کیٹیگری بنی ہماری پوزیٹیو کی تو کسی بھی پلینٹ کی کیٹیگری سٹینٹ دیکھنی ہے تو ان ساتوں میں ہم نمبر دیں گے ایک 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 ساتھ نمبر آتا ہے جتنے زیادہ نمبر ہم لیں گے ہمتے ہیں سٹینٹ تو کوئی اب یہ ویک کیسے ہوئے گا ایزولٹڈ ہے تو سٹینٹ فول ہے ڈبلیٹڈ ہے تو ویک ہے فرینڈلی ہے تو سٹینٹ فول ہے فرینڈلی سائنٹ کے اندر ہے اینیمی سائنٹ کے اندر ہے تو ویک ہے فرینڈلی پلینٹ کے اردگرد ہے تو سٹرونگ ہے اینیمی پلینٹ کے اردگرد ہے تو ویک ہے فرینڈلی پلینٹ کے بیچ میں بیٹھا ہے کنجیکشن میں بیچ میں آ گیا تو دوست تو اچھا ہے پوزیٹیو ہے اور دشوہ پلینٹ کے اردگرد آ گیا ملہ بیچ میں آ گیا تو میکٹیو ہے ویک ہے آسپیکٹ دوستوں کی ہے تو سٹرانگ ہے آسپیکٹ دسمنوں کی ہے تو ویک ہے ڈگری فائٹ میں جیت گیا تو سٹرانگ ہے ڈگری فائٹ میں ہار گیا تو ویک ہے اپنے سائن میں بیٹھا ہے تو سٹرانگ ہے اور اپنے سائن کا اپوزٹ کیا ہے یہاں پہ کمبسٹ کمبسٹ کاب ہوتا ہے جب سورے کے نزدیک ہوتا ہے سورے کے نزدیک کمبسٹ کی ویدی میں الگ الگ ڈیفنیشنز ہیں یہاں پہ ہم یہ مان کے چلیں گے اگر سورے کے آٹھ ڈگری کے دائرے میں ہے تو کمبسٹ چاہے آٹھ ڈگری کے دائرے میں سورے کے کمبسٹ ہے تو وہ ویک ہے تو جس کو جتنے نمبر ملے اس کی انتری سٹرانگ بڑھ گئی اگر سٹرانگ ات زیادہ ہے تو پاورس ہوگا سر یہ والا پوائنٹ ایک بار پھر سے ریپیٹ کرنا ہوں ویک والا اور یہ سٹرانگ والا پورا سر کتنی ڈگری پہ ویک ماننا جائے گا کوئی بھی پلانٹ اور کتنی ڈگری پہ سٹرانگ ماننا جائے گا ڈگری ویننگ کا ہوتا ہے جس پلانٹ کی ڈگری زیادہ ہوتی ہے وہ جیتا پلانٹ وار میں جیتا وہ ماننا جاتا تو جیدہ ڈگری والا ویننگ میں ماننا جائے گا کم ڈگری والا لاؤس میں ماننا جائے گا ڈیفیٹ ماننا جائے گا یہ سمپل ایزی رول ہے اور اپنے سائن کا ہوگا اپنے گھر کا ہوگا تو سٹرانگ میں ماننا جائے گا اور کم بسٹ ہوگا تو ویک بنا جائے گا تو کم بسٹ ہوتا ہے آٹھ سورے کے آٹھ ڈگری آگے بیش ہے سورے کے آٹھ ڈگری آگے بیش ہے یہ ہوتا ہے ویک تو ساتھ ویک ہے ساتھ سٹرانگ ہے جالہ پلانٹ جس کے ملے وہ پلانٹ انترہ پاورفل کلنی میں بیٹھایا ہے سمپل بات پر ایزی کلیر یہ بات ساتھ پائنٹ کلیر ہے ساتھ پائنٹ آسان ہے کوئی کوئی دکت اس میں ہے ہاں نا میبی میناڑ بھی یس سر کوئی بھی بولے جس کو کلیر نہیں ہے انوزہ جی ہیمنیتہ جی ہیمنیتہ جی آپ تو ریپیٹ کر رہے ہو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہی ہے یو انوزہ جی انوزہ جی ہیام پیوسٹ ہیں یس سر کھیک ہے آل ریٹ میرے سر پیوس جی کھلیر ہے سر بالارف یہ ہوگا ہے یہ جو آپ نے مطر اور ساتھ رو کا بتا ہے سر ان کا یہ فلت کے اندر سر اس کا ایمپیکٹ پڑتا ہے سر یہ فلت کا ایمپیکٹ یس یہ تب بھی تو گرامر کی بات کر رہے ہم کہ سارے کام آئیں گے جی اگر یہ گرامر کام نہیں آ رہی ہوتی تو پھر ہم کرتے ہی نہیں جی ٹھیک ہے اب